فائر سیپٹی تو میرے خیال سے سب فرس ایسپونڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آگ لگ جائے تو آپ نے کون سا سسٹم ایکٹیویٹ کرنا ہے اکثر جب ہم سکول اور کالوجیز میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنا ایمرجنسی نمبر ہی نہیں معلوم ٹھیک ہے تو ان کو پتا ہو کہ ڈبل ون ڈبل ٹو بے کال کرنے ہیں اکثر ہم نے جب ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو فائر ایکسنگیشن جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے تو 99% لوگوں کو جو آنسر ہوتا ہے کہ نہیں حالانکہ ان کی پلیس میں لگا ہے پھر بھی ان کو نہیں پتا ہے کہ فائر ایکسنگیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ جو جی بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں آپ کو اپنے گھر کے لئے بائے کرنی چاہیے یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ اس لئے ہیں کیونکہ یہ لائف سیونگ کا کام کرتی ہیں ہم اپنی خواہشات کے ساتھ سے بہت ہی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بائے نہیں کرنے چاہیے وہ بھی بائے کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے میں نے خود ہیدر آباد میں انچارڈ میں دیکھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کانسپٹ نہیں ہے فائر ایکسنگیشن کا وہاں پہ بھی ہائی رائز بیلڈنگس ہیں وہاں پہ بھی بنگلوز ہیں وہاں پہ بھی یونٹس بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ فائر ایکسنگیشن میں نے کہیں بھی لگے ہوئے نہیں دیکھے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ صرف کمرشل ہب کراچی ہے تو یہی پہ فائر انسیڈنٹس ہوں وہاں بھی ریگولر بیسز پہ فائر انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور گھر میں آگ کا پھیلنا میرے خیال میں ہم اسٹوف کے اوپر ہی بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں کچن کے اندر بھی آگ بہت زیادہ جلدی فیل جاتی ہے تو انس کا ہونا بہت ضرور ہی ہے اور اسی حوالے سے سین امرجنسی سروس ریسکیو برمنٹ ٹو ٹو نے ایک ٹریننگ ونگ بھی اسٹیبلش کیوئی ہے جس کی مدد سے ہم کمیونٹیز کو ڈیفرنڈ سکولز کو کالجز کو آفیسز کو ہیلتھ بیسٹ سی پی آر بلیڈنگ کنٹرول فرسٹ وغیرہ کی ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں ہماری انچار جہاں پہ میڈم ریحانہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں بلے وہ فائر بیسٹ ہوں ریسکیو بیسٹ ہوں تو آپ وہاں پہ جا کے کس طرح سے عام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتی ہیں ہم یہاں پہ جنگے فائر کا سیشن کر رہے ہیں تو ہم فائر انسیڈنٹ کے بات کے منظر کی بات کریں گے میڈم سب سے پہلے تو آپ کو پتا جس ہم سکول کالجز میں ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں تو بیسٹ ہائر سیپٹی تو میرے خیال سے سب فرسٹ سپونڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آگ لگ جائے تو آپ نے کون سا سسٹم ایکٹیویٹ کرنا ہے اکثر جب ہم سکول کالجز میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنا ایمرجنسی نمبر ہی نہیں معلوم ٹھیک ہے تو ان کو پتا ہو کہ ڈبل ون ڈبل ٹو پہ کال کرنی ہے تو سب سے پہلے جو پرائیمری ریول پہ ان کو خود سے آگ کیسے بوجانی ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ زیادہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں پانی ڈالنا ہے مٹی یہ ساں تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فائر ایکسنگیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے اکثر ہم نے جب ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں تو فائر ایکسنگیشن جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو جو آنسر ہوتا ہے کہ نہیں حالانکہ ان کی پلیس میں لگا ہوئے پھر بھی ان کو نہیں پتا ہے کہ فائر ایکسنگیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ تو فائر کا ہو گیا اس کے بعد لوگ میں یہ بھی اویڈنس ہونی چاہیے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں جسے سب سے زیادہ جو لوگ کو وہ ہیلت کا ایشو آتا ہے فائر کے اندر وہ سموک سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہیں تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو آپ سموک سے لوگ جو ریکوبر کر کے لے آئے ہیں اگر ہم اس کو فرس ایز اپ سی پیار سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم فورنس کا سی پیار سٹارٹ کر دیں تو اس کے بچنے کے چانسز کتنے زیادہ ہو جائیں گے اور اگر وہ برن ہو گیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری تو یہ اس طرح کی اویڈنس ہونی چاہیے اکثر بھی اگر میں یہاں پہ بھی آرڈنس سے پوچھوں کہ اگر کوئی جل جائے تو کیا کریں گے تو لوگ مجھے یہی کہیں گے کہ یہ جل لگانا یہ جبکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اویڈنس ہونی چاہیے کہ آپ کو پانی ڈال لیں تو اس طرح ہاں کسی چھوٹی چھوٹی لائف سیوئی ٹیکنیک میرا خیال سے پتا ہونی چاہیے نہ صرف فائر کے اوپر بلکہ ہیلتھ کا بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو گولڈر میڈ میں آپ سی پی آرڈ کر رہے ہیں اس ایمرجنسی سرویس کے آنے سے پہلے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو اسی طرح ہمیں اویڈنس لوگوں کو دے رہے ہیں اور ہم نے اب تک جو ہے اگر ہم دیکھیں فائف منس کے اندر ہم نے یہ ٹریننگ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس دپارٹمنٹ ہمارا اور ہم نے فیفٹی ٹو ٹریننگز کنڈک کروا لیے جس کے اندر ہم نے فور تھاؤزن لوگوں کو ٹرین کر لیا ہے سکول اور کالجز کے ساتھ ہم نے یہ پولیس دپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اپنا ایموی سائن کیا ہے اور ان کو بھی ہم اس دنگی ٹریننگ کروا رہے ہیں کیونکہ انسیڈنٹ پر سب سے زیادہ جو پہلے پہنچتے ہیں ریسکیور کے علاوہ پولیس دپارٹمنٹ بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پولیس دپارٹمنٹ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ نے رسپونڈ کرنا ہے